اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم دو جیلوں سے بہت کم ہے ایک روح اور ایک جسم ہم جب دیکھتے ہیں کہ انسان دنیا سے جاتا ہے تو روح کا تعلق جسم سے ختم ہو جاتا ہے روح اللہ کی یہاں چلی جاتی ہے جسم سڑگل کی ختم ہو جاتا ہے اور دنیا کا حصول یہ ہے کہ انسان قیمتی چیز کی افادت سے علا کرتا ہے یہ تین چیز کو جبا سمان گیا رہتا ہے جب ہم اپنے جسم میں روح کو دیکھیں اور جسم کو دیکھیں تو جسم کے مقابلے میں روح کا مقام عالی ہے روح کا مقام بلد ہے جسم کا مقام ادنا ہے اس لئے کہ روح اللہ کی طرف جانے والی چیز ہے جسم سڑگل کے ختم ہونے والی چیز ہے آج ہم نے دنیا کی زندگی میں جسم کو بنانے کی بڑی فکر کی ہے اصل جو بنانی چاہیے تھی روم اصل جو بنانا چاہیے تھا اس کو بنانے کی فکر نہیں کی ہے ہمارے حضرت پورنا صلوزقان صاحب نقشہ بکتی دامت برکاتہ جسم کو بنانے کی بڑی فکر کرتا ہے جسم کو بنانے کی بڑی فکر کرتا ہے اصل جس چیز کی طرف اللہ کی نظر ہے اس کو بنانے کی آج میں اپنے فکر نہیں کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَنْدُرُ إِلَىٰ سُوَرِكُمْ وَأَجْسَامِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْدُرُ إِلَىٰ قُرُوبِكُمْ وَنِيَاتِكُمْ اللہ کے ربی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تمہارے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا ہے تمہارے جسم کی طرف نہیں دیکھتا ہے بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور تمہاری نیت وہ وہ دیکھتا ہے ہم جسم کو بنانے کی بڑی فکر کرتے ہیں جسم میں درہا سی تکلیف بھی ہو جائے نہ تو جب تک اس تکلیف کا علاج نہ کریں تب تک سکون نہیں ملتا ہے تب تک آرام نہیں ملتا ہے پاؤں میں چھوٹا سا کٹا چوب جائے جب تک اس کٹے کو نہ نکالے تب تک انسان سکون سے نہیں بیٹھتا ہے لیکن میرے پیارے دوستو جو اصل روح جو اصل دل بنانا چاہیے تھا اور میرے پیارے دوستو تو آج ہم دنیا کا کوئی ماہر ڈاکٹر یہ بھی بتاتے رہے بھائی تمہارے جسم میں یہ تکلیف ہے ارے اللہ نہ کرے تمہارے کدری فیل ہو گئی ہے تمہارے کدری میں پراؤڈم ہے تمہارے پیٹ میں سودن ہے تو اس وقت تردن بھی انسان جہے سکون سے نہیں بیٹھ سکتا جب تک کہ صحیح ڈاکٹر کا علاج نہ کرا لے ہوئے لیکن تمام طبیبوں کے طبیب تمام سچوں کے سچے ارے ڈاکٹر کی بات کے تو سچ ہونے کا امکان بھی ہے جھوٹ ہونے کا بھی امکان ہے لیکن سرکارِ دوارم صلی اللہ علیہ وآلہ کی وزم جن کی زبان کے کوئی سچا ہونے میں شک کرے علماء فرما دے وہ کافر ہو جاتا ہے جس نے سرکارِ دوارم صلی اللہ علیہ وآلہ کی بات کے سچے ہونے میں شک کر لیا نعوذ باللہ یہ سوچ لیا کہ میرے نبی لیے پاس سچ فرمائی ہوگی یا جلد فرمائی ہوگی دل میں یہ خیال کا آنا علماء فرماتے ہیں اسے امان چھیل لیا جاتا ہے اس کا امان نکل گیا وہ کافر ہو گیا ہے اس نے کہ قرآنِ کریم میں کیا فرمایا وَمَا يَنْتِقُوَا لِلْحَوَائِنُ هُوَا إِلَّا وَحِوِيُّ حَا اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کبھی اپنی مردی سے بوجھتے نہیں تھے میرے محبوب جو بھی بولتے تھے سبحان میرے محبوب کی ہوا کرتی تھی کلاب تو خود رب قرآن میں ایک کا ہوتا تھا اسی نبی نے فرمایا ہے اَلَا إِنَّ فِيْلْ جَسَدِ لَوَذُ عَتَنُ میرے امت یہ سن لو جسم میں ایک لوگا ایسا ہے اِلَا سَرُوْ حَرْسَنُ حَرْجَسَدُ قُلُو جب وہ صحیح رہتا ہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے وَإِلَا فَسَدْ فَسَدَ جَسَدُ قُلُو جب وہ بلل جاتا ہے تو سارا جسم بلل جاتا ہے وَوْوِذُ لُوَا اَلَا وَهِيَ الْمُقَلْ وَهِ دِل اس لیے کہ میرے پیارے دوستو دیل بدن کے تمام عادا کا سردار ہے آج اب جو نیک عمال ہاتھ سے کرتے ہیں پاؤں سے کرتے ہیں زبان سے کرتے ہیں آنکھوں سے کرتے ہیں کان سے کرتے ہیں پہلے دل میں مات آتی ہے وہ لو پہلے دل میں مات آتی ہے کہ نہیں آتی محسنی آدھان بکاری تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور محسنی آدھان میں یہ بھی کہا نامیادی کی طرف آؤ اور نماز کی طرف آؤ اب جن کا دل درست نہ تھا جن کے دل میں اللہ کی محبت تھی آسان تو ہر ایک نے سنی ہے لیکن جن کے دل میں اللہ کی محبت تھی وہ مسجد کی طرف آگئے اللہ کی محبت نہیں تھی دل میں بھی رات تھا وہ مسجد میں نہ آسکے یعنی ہم گناہ کرتے تب ہی پہلے دل میں بات آتی ہے شیطان کو اللہ نے یہ قدرت نہیں دے رکھی کہ شیطان کسی کے پاس آگر یہ کہیں کہ تُو فورا گناہ کر لے تُو سینہ کر لے ورنہ تیری پٹائی کر دوں گا تُو شراب پی لے ورنہ تیری پٹائی کر دوں گا تُو حرام کھا لے ورنہ تیری پٹائی کر دوں گا شیطان کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دے رکھی یہ قوت نہیں دے رکھی شیطان دل میں بات آتا ہے گناہ کرنے کو جیچ آتا ہے تو پیلے دل گناہ کرتا ہے پھر ہاتھ گناہ کرتے ہیں دل کی بات آت مانتے ہیں دل کی بات آنکھیں مانتے ہیں آنکھیں مانتے ہیں دل کی بات کان مانتے ہیں دل کی بات پیر مانتے ہیں پاؤ مانتے ہیں اور نیک اعمال بھی دل سے ہوتے ہیں برے اعمال بھی تو دل کو بنانا چاہیے کیلئی بنانا چاہیے ارے بولو بنانا چاہیے کیلئی بنانا چاہیے ہم نے دسم کو بنایا ہے دل کو بنایا مو دیکھ لیا آئینے میں مو دیکھ لیا آئینے میں چہرے کو تو بڑی بنانے کی فکر ہے کہ کئی میرا چہرہ کالا تو نہیں ہوگا ہے کئی میرے چہرے پر ڈاک تو نہیں ہوگئے ہیں اس کے لیے تو بڑی بڑی فکر ہوتی ہے لیکن یہ دل جس کی طرف اللہ کی نظر ہے اس دل میں کتنی برائی آگئی ہے کسی کے بارے میں حسد آگیا ہے کسی کے بارے میں دشمنی آگئی ہے تطپور آگیا ہے نہ جانے کیا کیا بیمار یا دلوں میں ہے اس دل کو بڑھانے کی آج کا فکر نہ کی مو دیکھ لیا آئینے میں پردار نہ دیکھا سینے میں کیا خوب لگا دل جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے دل پر ایک کا داگ لگ جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو کالا تاک ختم ہو جاتا ہے سیاہ دپا ختم ہو جاتا ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے دوسرا گھولا کرتا ہے دوسرا کالا تاگ لگتا ہے تیسرا گھولا کرتا ہے تیسرا کالا تاگ لگتا ہے یہاں پچے اس میں گناہوں کی عادت ہوتی ہے گناہوں کی عادت کی وجہ سے اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے جب دل کالا ہو جاتا ہے دل پر زنگ لگ جاتا ہے تو قرآن کی بات دل پر اثر نہیں کرتی ہے سرکار دعا رحم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان دل پر اثر نہیں کرتے فکر دی جائیے ہوتا ہے کہ یہ کان سے سنتا ہے یہ کان سے نکال دیتا ہے اس نے دل کو بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے میں شورٹ آپ کو علیہ وسلم بتا دیتا ہو دل کو بنانے کا میں نے بتا تھا ہماری ربی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درگان میں آ کر فرمایا میرے صحابہ کرام ایسا بھی ہوتا ہے جس طریقے سے جو لوہے کو زن لگتا ہے اسی طریقے سے دلوں کو بھی زن لگتا ہے دلوں کو بھی کاٹ لگتا ہے دل بھی خراب ہوتے ہیں اور ہر چیز کی صفائی دنیا میں ہے کہ نہیں بھائی لوہے کے زن کو دور کرنے کے لیے ہاتھ کی ضرورت ہو کی ہے کپڑے کے لیے کی صفائی کے لیے پانی کی ضرورت اسی طریقے سے ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہیں کوئی چیز ہوتی ہے دلوں کی صفائی کیلئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکرہ ہے کیا ہے آدمی یہ ایک بار کسی لئے بتا نہ ہو اخری اخری مدی سے چل رہی ہے ہم روزہ نہ کیا سنتے ہیں بھائی ہمارے دل میں اللہ کی محبت آجا ہے یہی تو سنتے ہیں ہمارے دل میں سنتار دعانم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آجا ہے لیکن دفلت والے دل میں اللہ کی محبت نہیں آتی دل کے برطت کو باپ اور صاف کرنا رہتا ہے دفلت والے دل میں نبی کی محبت نہیں آتی ہے اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت چاہیے ہمارے دل میں نبی کی محبت چاہیے تو دل کو باپ اور صاف کرنا ہوگا اب دل باپ اور صاف کیسے ہوگا اللہ کا ذکر کرنے سے اس نے بتایا یہ فرمولا اس نے بتایا علاج ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور قرآن کریم میں بھی حکم دیا یا ایوالنزین آمن اذکر اللہ ذکر کثیر اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر جتنا ہو سکے کرتے رو یہاں ذکر کرنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا اور کوئی حد نہیں کم کرنا نماز تو وقت مقررہ پر پڑھی جائے گی ترابی تو وقت مقررہ پر پڑھی جائے گی رو سے تو وقت مقررہ پر رکھے جائیں گے لیکن ذکرہ کیسی وقتیں جہاں کرنا چاہو جس حالت جب ہی کرنا چاہو اللہ کو یاد کر سکتے ہو آج کاری لوگ بیچین ہیں اللہ نے مال دیا پھر بھی دیکھنے سکون نہیں ہے دل میں ایک ملان نہیں ہے اللہ نے دورتی پھر بھی سکون کی نین نہیں آتی ہے بہت سے لوگ تو ایسے رات کو نین کی گولیاں نہیں پڑتی ہے کیا کریں نین نہیں آتی ہے بڑی دل میں بیچین ہی ہوتی ہے اس کا بھی قرآن کریم میں علاج بتایا اللہ فرماتے ہیں میرے بندو اگر تم اپنے دل میں بیچینیاں پہ حرسوس کرتے ہو تو ذکر کرنے والے بن جاؤ مجھے یاد کرنے والے بن جاؤ تمہارا دل سکون مارا بن جائے گا اب سمجھئے لو کہ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے چوبیس گھنٹے دس بھی گھماتے رہو نہیں میرے پیانے دوستو چوبیس گھنٹے دس بھی گھمانے کو نہیں کہا ہے بلکہ فرماتے ذکر قدید کیا ہے اگر ہم نے آسان کے وقت پر نماز کے وقت پر آسان سنتر مسجد میں آگئی ہے اللہ کا دکھ رہے ہیں قرآنِ قرآن کی تلاوت کے لئے بیٹھے یہ اللہ کا دکھ رہے ہیں ہمیں کوئی ضرورت تھی کوئی حاجت تھی اللہ کے سامنے دعا مانگنا شروع کر گیا یہ اللہ کا دکھ رہے ہیں ہم نے قرآن سن لیا اللہ کا دکھ رہے ہیں دیم کی منگلیز میں بیٹھے یہ اللہ کا دکھ رہے ہیں اور رما نے لکھا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کی یادتا ذا کراتا ہو جو آخرت کی فکر دیلاتا ہو ہر وہ کام اللہ کا دکھ رہے ہیں تو میرے پیارے دوستو ذکر کرنا چاہئے کیا نہیں کرنا چاہئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آپ نے سنایا ہے بھائی بہت مجھے دردے کہ نبی گذرے ہیں اللہ سے باتیں کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مردب آلیہ سے سوال کر لیا اللہ العالمین تیرے محبوب بندوں کی نشانی کیا ہے تیرے خصوصی جو محبوب بندے ہیں جن کا تیرے یہاں مقام ہے جن کا تیرے یہاں مرتبہ ہے ان کی نشانی کیا ہے اللہ نے کیا فرمایا میرے نبی موسیٰ میں نے اپنے محبوب بندوں میں دو علامتیں رکھیے کتنی علامتیں بلتے جاؤ کتنی علامتیں دو علامتیں رکھیے دو نشانیاں رکھیے سب سے پہلی نشانی ہے کہ میرے محبوب بندوں کو میں اپنے ذکر کی تلقین کرتا ہوں وہ میرا ذکر کرتے رہتے ہیں وہ سمیم کی بادشاہت پر میرا ذکر کرتے ہیں میں آسمان کی بادشاہت پر ان کا ذکر کرتا ہوں جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا فَذْكُرُونِ اَذْكُرُونِ اللہ فرمایتے ہیں میرے بندے کو سمیم پر مجھے یاد کر لے تو بھنے گاروں کے درمیان میں مجھے یاد کر لے میں معصوموں کے درمیان میں آسمان پر تجھے یاد کرنے والا ہوں تو سب سے پہلی علامت کیا ہے بھائی اللہ کے ذکر کی تلقین کرتا ہوں اور دوسری علامت یہ ہے میں اپنے محبوب بندوں کو میری نافرمانی والے کاموں سے دور رکھتا ہوں یعنی طاعت کا شوق کے ساتھ جذبہ جسید کر دیتا ہوں آبالے صالحہ کی توفیق دیتا ہوں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ میری نافرمانی والے کام سے بچتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی ان کی مقدر میں کامیابی ہے آخرت کی زندگی میں بھی ان کی مقدر میں کامیابی ہے اور ان کے لیے اس جنت کا واقع ہے جس جنت کے بارے میں نہ انہوں نے کبھی دماغ سے دسمور کیا ہوگا نہ وہ جنت کو انہوں نے حق سے دیکھی ہوگی نہ کام نے اس کے بارے میں سنا ہوگا حضرت مصالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تیرے محبوب بندوں کی نشانی ہو گئی ہے اب تیرے مقبوض بندے جو تیری نظروں سے گرے ہوئے ہیں جو تیرے درمیان میں سلیل ہیں ایک بات یاد رکھو اللہ ہرے سے موقع کرتا ہے قلب بندے داروں سے بھی موقع کرتا ہے نافرمانوں سے بھی موقع کرتا ہے اور فرما بنداروں سے بھی موقع کرتا ہے اگر اللہ ہماری نافرمانی کو دیکھتے تو میں بھوکا丹ک سمجھتے تھا کہ نہیں جاolas эта تذکرہ ہے ونہا پانکتنے کر سندگی گزار وطبی اللہ رحمان ورحیم نافرمانی کر کے سندگی گزار وطبی اللہ رحمان ورحیم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا سوالی کر لیا وہ بندے جو تیری نظروں سے گرے ہوئے ہیں ضلیل ہیں ان کی نشانی کیا ہے ان کی علامت کیا ہے اللہ نے فرمایا ہے میرے نبی موسیٰ میں نے اپنے مغبود بندوں میں بھی وہ بندے جو میرے نظروں سے گرے ہوئے ہیں ان میں بھی دو علامتیں رکھی ہیں وہ لوگ اتنی علامتیں رکھی ہیں سب سے پہلی علامت یہ کہ میں اُن کو اپنے ذکر سے گافل کر دیتا ہوں تو اگر ذکر سے گفلت ہے اللہ سے معافی مانگے کے لئے انشاءاللہ یہ بات تنبیر اُن آفرین میں لکھی ہوئی ہے میں اپنی طرف سے نہیں دیتا تنبیر اُن آفرین میں لکھی ہوئی ہے سب سے پہلی علامت کیا ہے میں اپنے ذکر سے انہیں گافل کر دیتا ہوں یعنی نماز کا وقت ہے وہ نماز نہیں پڑھتا سمجھ لو وہ میری نظر سے گر گیا ہے قرآن نہیں سنتا سمجھ لو وہ میری نظر سے گر گیا ہے قرآن پڑھنا نہیں جانتا سبحان اللہ وحمد اللہ تسبیحات نہیں پڑھتا سمجھ لو وہ میری نظر سے گر گیا ہے تو سب سے پہلی علامت یہ کہ میں اُن کو اپنے ذکر سے گافل کر دیتا ہوں دوسری علامت یہ ہے اللہ فرماتے میں وہ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہوں وہ نفس کی تابیداری کرتا ہے نفس کی بات مانتا ہے وہ میری بات نہیں مانتا جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ نفس کی تابیداری کر کے یہ دنیا کی زندگی کو بھی برباد کر لیتا ہے اور ہمیشہ چلی جہنم کو خرید کر لیتا ہے اس میں میرے پہلے دوسر زکر بہت کرنا چاہئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکر کرنے والا زندہ کے ماند ہے سکر کرنے والا مردہ کے ماند ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرماد ہیں زکر پر کیا کیا بات بتائی جائے شورٹ وقت میں آپ فضائی آمان جو پڑھتے ہیں ہیکائیت صحبہ جو رسالہ ہیں فضائی صدقات جو رسالہ ہے اور فضائیتدعوط النقرؑ جو رسالہ ہے تمام رسالوں میں حضرت شیم الحدیت کا سب سے سادہ ذکر پر اور قرآن کریم کی آیتوں آیتوں کو جماع کیا ہے سب سے سادہ جو ذکر پر آیتوں کو جماع کیا ہے قرآن کریم کی ہو Fazindeerogne zhakr میں جماع کی ہے حدیثیں بھی جو سب سے سادہ ملے گی وہ ذکر کی صدائل لیکنเรา آیتوں کو ملے گی اگر تم ایک مرتب آرلہ کو یاد کرو گے خدا پاک کی قسم اللہ رب العالمین تمہیں آسمانوں پر یاد کرے گا یہ میری بات نہیں میرے نبی کی بات ہے اور ذکر کرنے کا جو عادی بن جائے گا اللہ اس کو گناہوں سے بھی محفوظ رکھے گا ہم نے فضل کے بات کے باہر کو سنو گناہوں کی نحوصت کیا ہوتی ہے جب ذکر کرنے کا عادی بنے گا تو گناہوں سے بچے گا گناہوں کی نحوصت سے بچے گا حضرت یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم جب گناہ سے بچے ہیں تو علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے سلیخہ نے اپنی طرف بلایا حضرت یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ کی طرف آمانا کیا تو حضرت یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا علماء اللہ لفظ اللہ جنہ کے زبان سے نکلا ہے اس لفظ اللہ نے ان کو گناہ سے بچایا ہے تو ہم بھی اللہ کو یاد کریں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی گناہ سے محفوظ رکھے گا ہمارے عقابر علماء نے دین تسبیحات کی پابندی کرنے کو بتایا ہے سباہ میں دین تسبیحات کی پابندی کرنے کیا سمکو دین تسبیحات کی پابندی کرنے کا سابس ہے بھی دین تسبیحات کی بارکنے کی جو باللہ اس لفظ اللہ سبحان اللہ والحب دللہ وہ لا يلا واللہ وہاں شام کے لئے وہاں والا غموت وہاں والا قوة وہاں باللہ لاللہ علیہ العظیم فرمایا نبيencہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صورت اللہ قرآن پر نے جاتے سبحان اللہ کو کینا جاتے ہونا بائی جو سو مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے اللہ اس کو سو عربی غلامہ ساتھ کرنے کا ثواب دیں گے پہلے زمانے میں غلاموں کو اثر کیا جاتا تھا فرمائے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سو مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے اللہ اس کو سو عربی غلامہ ساتھ کرنے کا ثواب دیں گے جو سو مرتبہ الحمدللہ کہہ دے اللہ رب العالمین اس کو اتنا ثواب دیں گے وہ اس نے چہاد میں بڑوں کو ساتھ و سامان کے ساتھ دیا ہو اور جو سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمان اور سمین کی تمام جواہوں کو حضرت ایکیوں سے بھر دیں گے اور اللہ اکبر سو مرتبہ کہتے ہیں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو سو اٹھ سبا کرنے کا ثواب دیں گے اور وہ بھی قرمانی کی اور وہ بھی مقبول اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا حول ولا قوت میں اللہ باللہ علیہ العظیم سو مرتبہ پڑے اللہ سے ننہ کی بیماری سے شفا دے دیں گے وہ لو فائدہ کرنے کی آج دنیا ترہ دنیا کا نفع دراتا ہے تو مصفحاصل کرنے کی کوشش کرتے کی نہیں کرتے کم محنت میں سیادہ نفع آئے یا دنیا میں نہیں مل سکتا کیونکہ کم محنت میں سیادہ نفع سرکہ دوالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہی مل سکتا ہے دوسری دسپیٹ جو ہے ہمارے زندگی میں کناہ ہوتے کی نہیں ہوتے سرکاری دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو پاکی دا تھی سراپا رہ باتی آپ کا کوئی گناہ نہیں تھا اس نے موجود بھی آپ دیرنات میں ستہ رسیہ سو مرتبہ استفاد کرتے تھے اور حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ راکہ فرماتی ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر آئے میرے پہلو میں لٹے ہوئے تھے اور فرمایا کہ عائشہ مجھے اجازت دے دے میں تو عائشہ صدی کا رضی اللہ راکہ جو ہماری بائیں فرماتی ہے کہ میرے بابو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور فرمایا اور حضور فرما نے کہ عائشہ صدی اللہ علیہ وسلم نے جو رونا سنو کیا امت کے لئے جو ماننا شروع کیا آپ نتیجہ یہ ہوا کہ فضل کی آزان ہو گئی حضرت بلاد کی آزان کی آواز آ گئی آپ روتے رہے پوری پوری لات تو ہمارے نبی روئے تو ہمیں رونا چاہئے کہ نہیں رونا چاہئے آپ کا تو کوئی گناہ تھا نہیں آپ تو کوئی نافرمانی کرنے والے نہیں تھے ہم تو چوبیس دنٹے میں نہ جانے سیکنڈ سیکنڈ میں گناہ کرتے ہیں کسی کی ہی بد کرتے ہیں کسی کی برائی کرتے ہیں کسی سے حسن رکھتے ہیں بد نظری کرتے ہیں بد بے گاہ کی باتیں کرتے ہیں نہ جانے کتنے گناہ ہوتے ہیں تو اس تغفیر بھی پڑھتے رہو گئے انشاءاللہ استغفراللہ اللہ ذی لا الہ الاہ الاہ والحی القیم واتو ہوئی رہی یہ یاد کرنے نہ چاہئے اگر نہیں آتا تو اتنا تو پڑھنا ضرور چاہئے استغفراللہ استغفراللہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دل کے خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ تین مرتبہ استغفراللہ پڑھ رہے گا اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا چاہے اس کے گناہ سمدر کے پتروں سے زیادہ کیوں نہ ہو چاہے اس کے گناہ دردوں کے پتروں سے زیادہ کیوں نہ ہو تمام کے تمام گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے تو گناہ کو معاف کروانا چاہتے ہیں اس کا فرقی بابندی کریں گے انشاءاللہ اسی سننے تک محدود نہیں رکھیں گے انشاءاللہ عمل کرنے کے پوری پوری کوشش کریں گے قرآن پڑھنا نہیں جاتے تسبیح تو پڑھنا جاتے ہو قرآن پڑھنے کی بہت پوشش کریں گے انشاءاللہ مولانا سے سکھو گے انشاءاللہ قرآن پڑھنا بلو عشاء کے بعد مولانا سکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو رحمدان کے بعد جو بھی سکھنا چاہے مولانا سے قرآن سکھیں انشاءاللہ بڑی اومان میں ہم دوسرے دنیا کے کام سکھ سکتے قرآن نہیں سکھ سکتے ہیں ارے بلو سکھ سکھ سکتے کہ نہیں سکھ سکتے تو قرآن کو سکھنے کے پوری کوشش ہوگے اور تیسری تسبیح میرے قیاد دوستو ہم نے روئی ارسانہ پیان پر سنا ہے سرکار تو عالم مصد اللہ علیہ وآلہ کے ارسان تو اتنے ہیں کہ ان کو اگر کوئی گھنا چاہے تو دین نہ سکیں شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکیں نبی کریم صلی اللہ وہ آنے مصرم کی ذاتیں غیرانی پر درود پر پڑھیں گے کہو انشاءاللہ پڑھو گے انشاءاللہ ہمارے نبی کے احسان کتنے ہیں میرے پیارے دوستو ایک بات آپ کو شورٹ میں بتا دو بہت بہت سہتا ہو گیا مجھے سمجھ رہا ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدی اللہ اطلانہ نے ہمارے نبی کو بہت خوش دیکھا ہمارے نبی کو بہت خوش دیکھا آپ کے چہرے پر خوشی ہے تو حضرت عائشہ صدی اللہ اطلانہ نے ہمارے نبی سے درخواست کر لی کہ میرے محبوب میرے لیے دعا فرما دے ہماری دی liteionen کو ستھی تو کیا درخواست کرتی ہے ہماری دیہ میں کچھ دیت کی تو کیا درخواست کرتی ہے میرے لئے اچھا کپڑا چاہیے میرے لئے اچھا جگہ چاہیے میرے لئے یہ چاہیے وہ چاہیے لیکن کیا درخواست کر لیے حضرت عیسیٰ سترگارتی اللہ و عنہ ہماری امانے اللہ کے نبی میرے لئے دعا فورما دی اب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھائے اور کیا فرمائے اللہم افل لی عائشت ما دبت و من دبیع و ما دب خر و ما اسرت و ما اعلنت الہو العالمین میری عائشت کے وہ گناہ ماں فرما دے جو پہلے ہو گئے ہو وہ گناہ ماں فرما دے جو بات میں ہو جائے وہ گناہ ماں فرما دے جو کھل نمتلا ہو گئے ہو وہ گناہ ماں فرما دے جو چھپ کر ہو گئے ہو آپ بتاؤ حضرت عائشت کو گناہ کرنے والی عورت تھی ارے پاکیزہ عورت تھی جو سرکار دعانم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سندگی گزارنے والی عورت لیکن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشت سندگی رضی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر یہ دعا پا کیے اب حضرت عائشت سندگی رضی اللہ علیہ وسلم فرما دی ہے مجھے اتنی خوشی ہوئی میرے بابوں کی یہ دعا سے کہ میرا دل خوش ہو گیا میرا دل مصرور ہو گیا میرے دل میں بڑی خوشی ہو گئی اور خوشی کے بارے میں اتنا ہسی اتنا ہسی کہ میرا سندگی گودھ میں جابیلا بس مرتبہ آدمی زیادہ ہستا ہے تو پیٹ پکڑ پکڑ کر ہستا ہے تو بلکل جھو چھپ جاتا ہے تو حضرت عائشت سندگی رضی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوش ہو گئی حضرت عائشت سندگی رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی حالا کے نبی آپ کے رحمت والے ہاتھ اٹھے کیسے خوشی نہ ہوتی بولو ہمارے نبی سچے تھے کی نہیں آپ کو قسم کھانے کی ضرورت تھی بھی حدیث پاک کے الفاظ صلو کیا فرمایا فرماتے ہیں میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ دعا تو میں اپنی اومد کے لئے ہر نماز میں باگا کرتا ہوں حدیث تو حدیث پاک میں موجود ہے ہمارے حقابر میں دبردس عالی مدین حضرت جیب مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب یادلان تقاریف اس میں اتنی بار صحیح دکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم تو دنیا کی طبعہ مخلوق میں سب سے اگر محبوب ہیں کوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے پیار ہے حضرت عائشہ صدیقہ محبوبہ ہے لیکن پھر بھی اپنی محبوبہ کے لئے زندگی میں ایک مرتبہ دعا مانگی ہے اور ہم کنے کار عمتیوں کے لئے ساری زندگی دعا مانگی ہے تو ایسے نبی پر درود پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے بھلو پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے درودے پاک کے فائدے تو چانتے ہیں ایک مرتبہ درود پڑھو گے چاریس فائدے کتنے فائدے کو روگ کتنے فائدے ہیں اللہ دس گناہ معاف کر دے گا دس نیک یا نابایا مارک میں لکھ دے گا دس راہوں دن حصل کر دے گا اور دس درجات دوبارہ کر دے گا اور درودے پاک کے تو بے شمار فائدے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمتی قیامت میں مجھ سے پریب ہونا چاہتا ہے تو درودے پاک کی قصد کرنا مجھ سے پریب ہو جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمتی تو اپنے کرو مہر میں پریشان ہے اخلاص کے ساتھ درود اور پاک پڑھنے اللہ تجھے روشنی میں بلکت دے رہے گا تو اپنے بچوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہے اپنی بیٹی کا کوئی اچھا رشتہ نہیں ملتا ہے اپنے بیٹے کا کوئی اچھا رشتہ نہیں ملتا ہے رشنے کے معاملے میں پریشان ہے درودے پاک پڑھنے اللہ تیری بیٹی اور بیٹے کے اچھے سے اچھا رشنے کا انتدام کر دے گا تو اپنی زندگی میں ٹینشن محسوس کرتا ہے اپنی زندگی میں کم محسوس کرتا ہے ضرور پاک کی قصد کرتے ہیں اللہ ضرور پڑھنے کی برکت سے تیرے گھوڑ کو بھی دور کر دے گا اور ایک آفیر بات سنو میرے پیارے دوستو ہم جتنا بھی ضرور پڑھیں ہم ہمارے نبی پر کوئی احسان نہیں کرتے ہیں کلو احسان کرتے ہیں ہمارے ضرور کی ضرورت ہے کلو احسان نہیں ہے حدیثِ قدرسی کا مفہوم حدیثِ قدرسی یعنی بات اللہ کی زبان سرکہ دوانم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے ایک بردوہ ہمارے نبی سے پوچھا میرے محبوب یہ جتنے امتی صحابہ اکرام قیامت تک کہ آنے والے جتنے امتی آپ پر ضرور پڑھ دے کیا آپ کو اچھا لگتا کیا نہیں لگتا کون پوچھا ہے بھائی کسے پوچھا ہمارے نبی سے ہمارے نبی نے کہا اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اللہ نے فرمائے لیمہ کیوں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ تو جانتا ہے مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شاہ بیان کرتے ہو مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری عصبت بیان کرتے ہو مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شرافت بیان کرتے ہو بلکہ مجھے تو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ جب جب یہ امتی مجھ پر درود پڑتے ہیں آپ ان پر جہتنا کو حرام کرتے جاتے ہو تو فائدہ کس کا ہے ہمارا کے ہمارے نبی کا اب اللہ نے ہمارے نبی سے پھر پوچھا میرے محبوب اگر یہ امت کی آپ پر درود نہ پڑے تو سوال بھی کتنا عجب ہے اللہ نے پوچھا ہمارے نبی اپنی امت کا لقصان چاہتے تھے بلو ہر وقت تو امت کو سینے سے لگایا ہر وقت یہی فکر رہی میں امتی جہنم مارے راستے سے اٹھ کر جنت مارے راستے کی طرف چانے والا بن جائے تو کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ یہ تو ترہ احسان ہے تو پڑے تو پڑھوئے نہ پڑے تو میں کیا کہہ ستا ہوں اللہ نے فرمایا محبوب ہی کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ انسان آپ پر درود پڑے یا نہ پڑے آسمان کے فرشتے آپ پر درود پڑنے والے ہیں کس پر آسمان کے فرشتے درود پڑے اور اس کو ہمارے درود کی ضرورت سے ہے پھر اللہ نے پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان آپ پر درود نا پڑے یہ جنات آپ پر درود نا پڑے یہ فرشتے آپ پر درود نا پڑے یہ دلند آپ پڑے یہ چلند آپ پر درود نا پڑے اے کوئی وخلوم آپ پر درود نا پڑے توڑ ہمارے نبی حدیث کا مفروم سنھ رہا ہوں ہمارے اپی خاموش کوئی جواب نہیں اللہ نے فرمایا میرے معکوم فکر کرنے کی دلوت نہیں اگر یہ انسان آپا درود پڑے یا نہ پڑے یہ جنات آپا درود پڑے یا نہ پڑے یہ فرشتہ آپا درود پڑے یا نہ پڑے یہ دلیندے چلیندے پریندے کوئی مفروغ آپا درود پڑے یا نہ پڑے میرے بودھا ربین آپا درود پڑھنے والا ہو تو جس پر اللہ درود پڑے اس کو ہمارے درود کی سب ہوچے دلیل مرنہ قرآن کری میں دلیل ہے کیا فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّنَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سبج سے پیرا لفظہ کو انسا ہے اللہ بیشن اللہ وَمَلَائِكَتَهُ وَرُسْكِ فَرِشْتَهِ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي نبی کریم صلی اللہ عنہ کو سمبر درود بیشتے يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو صلی اللہ علیہ وسلم تسلِيمًا تم بھی جتنا دور سے پاک ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وزرم کی ذاتِ گرامی پر پڑھ دے رہو جتنا سلام ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وزرم کی ذاتِ گرامی پر بیشتے رہو تو میرے پہلے دوستوں سکر کی قصد کریں گے انشاء اللہ اللہ سے رمضان کے مہینے میں دعا کرو اللہ ہم سب کو سکر کی توفی کی نصیب فرمائے اور سکر کی حلاوة بھی نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو کہنے و سننے سے ظلابن کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دوارا لحمداللہ رب العالمین اللہم نظر لحمداللہما انت ارو وصول اللہ